بھارت دیش ہے یہ اپس آگیا ہوں فاؤنڈ اور ان سی او بڑا بزنس ڈاٹ کام تندولکر پہ آج بات کرنے سے پہلے یاد دلا دوں سٹیو جوبز مہارو باڈی ڈی مارٹ میری کوم مکڈانل وارن بفے سیکسس حیبٹ او بلینئر اور اس کے علاوہ پبلک سپیکنگ پہ دو ویڈیوز بنائے فارم میں چل رہا ہوں نا بل گیٹس پہ آپ نے بولا اب دوں گا اگلا ویڈیو وینن جولا کیوں ڈوبا امریکہ کیوں اٹھا ٹیکسٹائل انڈسٹری فرنی ہمیش تندولکر جو کی ایک مراتھی نومولیسٹ اور ایک پویٹ ہوا کرتے تھے ان کی ماتا شریمتی رجنی تندولکر انشورنس ایجنٹ سچن نام کیوں رکھا کیونکہ میوزک ڈریکٹر میوزک بہت پسند کرتے تھے سچن دے برمن کے نام پہ چوبیس سال کرکٹ کھلنے کے باوجود شانت ڈاؤن ٹو ورث کوئی آٹیٹیوڈ نہیں اس انسار میں اور کوئی کانٹروورسی میں آج تک نہیں فسے گیرہ سال کی عمر میں کرکٹ کھلنا شروع کیا ٹیسٹ � سب سے زیادہ سکور مارنے والے سو انٹرنیشنل سنچوریز انٹرنیشنل کرکٹ میں ونڈے انٹرنیشنل ٹیسٹ ملا کے چھسٹو تیریسٹ میچوں میں چونتے سہزار سے زیادہ رن میتھیو ہیڈن کہتے ہیں اگر میں نے بھگوان دیکھا ہے تو وہ بھارت کے لیے چوتھی پوزیشن پہ بیٹنگ کرنے آتا ہے ان کی جو اپنی خود کی کتاب پلینگ اٹ مائی وے ان کی آٹو بائیگرافی وہ ورلڈ ریکارڈ بنا دیا کتاب چھپنے سے پہلے ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ کاپیاں ان کے بک ہو گئی یہ سٹیو جوب سے بھی بہت زیادہ تھا سٹیو جوب کو بھی اتنی بکنگ نہیں ملی یہ کرکٹ کے ایسے رول موڈل جو پبلک اپیرنس میں بلیو نہیں کرتے زیادہ شوشاہ میں بلیو نہیں کرتے ڈسپلین لائف سوشلائز کرنا نہیں ہے پیچ تھری پارٹی سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے سوشل ایونٹ میں جاتے نہیں ڈینر کے اول گھر پہ کرتے ہیں سٹیڈیم ہوتل 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 ہوت ہوتل 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 ہوت پریکٹس کرنا دس سے شام پانچ بجے تک کرکٹ کا میچ کھلنا اور شام کو چھے سے آڑ ان کے کوچ آچرکر جی رمہ کانت آچرکر جی کے ساتھ پریکٹس کر ہارنے کے بعد پریکٹس جیتنے کے بعد پریکٹس اتنا پریکٹس اٹھنے کے بعد پریکٹس سونے سے پہلے پریکٹس تیوہار ہو تو پریکٹس ویوہار ہو تو پریکٹس پندرہ آگس کو پریکٹس سبیس جنوری دو اکٹوبر کو پریکٹس 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 365 دن پریکٹس لی پیئر میں 366 دن پریکٹس بہت تھک جاتے تھے رات کو شام تک کھیلتے کھیلتے تو رمہ کانت آچ لے کر ان کی وکٹ پہ ایک روپے کا سکہ رکھ دیتے تھے بولا اگر تم نے اس کو بولڈ کر دیا اس کو آؤٹ کر دیا اس کی وکٹ اکھار دی تم کو ایک روپے مل جائے گا بولر کو بولتے تھے اور نہیں کر پائے تو سندل کر تو ایک روپے لے جا جو بھی اس کو آؤٹ کرے گا یہ سکہ اس کا انہوں نے ایک روپے کے کہیں سکے کٹھے کیے ویسے مارک وان کے بارے میں بولتے تھے کہ اس کی بیٹنگ دیکھ کے اتنا مزہ آتا ہے کہ میں تو چاہتا تھا کہ پہلے جب بالنگ کروں تو کچھ تو چھکے چوکے مار لے کو دیکھ کے تھوڑا آنند آئے تو اور بڑی آس سے کھیلیں یہ ایک جوڑی کپڑوں میں زندگی بتائی انہوں نے ایک جوڑی کپڑوں میں ہے جی شروعات میں ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے اسی کو دوپیر نہیں بن جاتا یوں ہی کوئی انسان تندلکر نہیں بن جاتا تکہ تھوڑی ہے کہ وہ کرکٹ کا بھگوان کہلاتا سچین اور سورو کی کہانی بتاتا ہوں ایک بار دونوں ایک ہی روم میں تھے انیس سو بانوے میں اور اسٹریلیا کی سیریز میں اور پہلے دو ٹیسٹ میچ بری طرح سے ہار گئے اور ہار کیا گئے بسیکلی تندلکر رنمی بنا پائے بہت پریشان تھے تندلکر رات کو دو بجے اٹھ گا اور کمرے کے اندر ایسے ہی پریکٹس کرنے لگے شیشے کے سامنے پریکٹس کرنے لگے سورو گانگلی اٹھ گئے بولا کیا کر رہا ہے بھائی سو جا بولا ایسا کر میری بھائی تو یہاں سے اٹھ اور جا کے ڈریسنگ روم میں سو جا میں تو ایسی ساری رات پریکٹس کروں گا اور اس کے بعد اگلے دن سنچوری مار کے آئے سیدھا سورن مارے اور اس سے تندلکر نے میچ کو ڈرو کرا دیا ان کا ایک رول تھا بھلا بولے گا میں نہیں بولوں گا بھلا بولے گا بھلا جواب دے گا کئی بار یہ فارم سے اور اپنی پرفارمنس سے آؤٹ ہوئے تھے کئی انجریز ہو جاتی ہیں جب اتنے سال لگاتار کھیلو تو بہت انجریز ہو جاتی ہے اور انجریز کے کرن جب یہ فارم سے باہر چلتے ہیں لوگ بول دیتے تھے ان کو کئی بار کہہ دیتے تھے کہ اب تمہارا ریٹائرمنٹ کا ٹائم آگیا اب چھوڑ دو کرکٹ اب چھوڑ دو کرکٹ یہ جواب نہیں دیئے ان کا بھلا جواب دیا چوکے چھکے اور سینچوریز کے مادیم سے ایک میں کہانی بتاتا ہوں سولہ سال کے تھے تب یہ جب پہلی بار پاکستان کے خلاف میچ کھیلنے ہوتے رہے اس دن بارش ہو گئی اور بارش کے کارن کیول بیس اوور کا میچ کر دیا گیا اور پاکستان نے ایک سو اٹھاون رن مار دی ہے بیس اوور میں اور اس سمیں بیس اوور میں ایک سو اٹھاون رن زیادہ ہوتے تب ٹی ٹونٹی کا پرچلن نہیں تھا انڈیا کی بیٹنگ چل رہی تھی ایک سو اٹھاون رن بنانے تھے پانچ اوور بچے اور ابھی ستر رن چاہیے اور اس سمیں امپوسیبل تھا تیس بال پر ستر رن کیسے ماریں گے سچن نے ڈیسائیڈ کیا مشتاق احمد مار رہے تھے ایک کے بعد ایک کہیں چھکے ٹھوکے دوسرا چھکا تو ایسا تھا کہ کھڑکی توڑ دیا ان کے ڈریسنگ روم کی اور تب جو ہے نا عبدال عبدالقادر آئے عبدالقادر آہ شین وانڈ کے بعد دوسرے سب سے لیجنڈری سپینر دنیا میں مانے جاتے تھے اور عبدالقادر اس کو بولے اے بچے اس کی بال پر کیا مارتا ہے میری بال پر مار کے دکھائے میں تجھے مارنے نہیں دوں گا ایسے سٹومی شوٹس مارے انہوں نے اور اسی اور میں اٹھائیس رن مار دی ہے پہلے اور میں عبدالقادر کے چار چھکے اور ایک چوکے کی مدد سے ان کا کتاب میں انہوں نے اپنی بتایا کہ کول ہیڈڈ ہمیشہ رکھنا ہے ان آل سرکمسٹانسز صدو کا ماننا ہے کہ ان کے دماغ میں کوئی ایسا کمپیوٹر ہے کہ ہر بال کی کیسے بالنگ آئے گی ہر بالر کیسے بال پھیکے گا اس کو کیلکولیٹ کر لیتے تھے بیسیکلی ان کا نا ابسیشن ہو گیا تھا ابسیشن مطلب ڈیپیسٹ اٹیچمنٹ ٹو کرکٹ ان کا ایک بار انڈیکس فنگر کا آپریشن ہونا تھا یہ ورلڈ کپ چل رہا تھا دوہزار تین اس میں ان کی بہت بہنکر انجری ہو گئی تو کسی نے بتایا بھئی امریکہ جاؤ وہاں جا کے علاج کر آؤں یہ امریکہ پہنچے وہاں پہ ورلڈ کپ ختم ہوتے ہی علاج کرنے گئے تو وہاں ڈاکٹر کو سمجھا دیا کہ بھئی ایسا ہے اس کو چیرنا مت ہاتھ کو اسی سے میں نے بلہ پکڑنا ہے ڈاکٹر بولا نہیں چیریں گے بولا دوبارہ سمجھا رہا ہوں اس کو چیرنا مت چیرنا مت اتا پریشان تھے ان کو لگا اس انگلی کے چکر میں ایسا نا ہاتھ بیس میں چیر دیا بلہ نہ پکڑ پاؤں بعد میں انیس ٹھیسیا دے دیا ڈاکٹر نے بولا چپ کر سو جا انیس ٹھیسیا دے دیا اور یہ انیس ٹھیسیا بھی اثر نہیں کر پایا یہ نیند سے اچانک سرجری کے بیچ میں اٹھ گئے ہاتھ دکھاؤ ہاتھ دکھاؤ چیرہ تو نہیں تم نے اتنا obsession ہے ان کا کہ کرکٹ کے لیجنڈ ہونے کے بعد بھی سڑک پہ کوئی رستے میں کھیلتا دکھ جا تو گاڑی روک کر کے وہاں ان کے ساتھ کھیلے لگتے ہیں never give up spirit بھی ان کی جبردست رہی ہے 1989 کا ایک میچ انڈیا وارسز پاکستان سیال کوٹ میں تھا اور یہ ان کا ٹیسٹ میچ تھا اور انڈین بیٹسمن کی بیزتی بہت ہو رہی تھی کیونکہ وہاں باؤنسر یورکر اور پیسرز اور بیسیکلی دکھت یہ تھی کہ وہاں پہ عمران خان واسی مکرم اور وقار یونس انڈیا لوس کر رہا تھا اپنی وکٹس کو وہ یاد ہے مجھ کو آج بدن 38 رن مارے تھے اور چار وکٹ ڈاؤن چل رہے تھے سچین تندل کو رائے کھیلنے کے لیے اور پاکستان ہسنے لگائے بچے کو لے کر کے آئے اور وقار یونس کی بھینکر باؤنسر آئی یہ کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ وہ ناک پھٹ گیا تھا اس سمیں دوسری طرف صدو تھے اور ادھر تندل کر تھے اور جیسی اس کا ناک پھٹا بہت تیز باؤنسر اچ کے نئی بول تھی سیزنڈ بول تھی جب ایک بار لگتی ہے نا ان کا پیسر تو آدمی کا گیم آور ہو جاتا ہے اور وہاں پہ آیا ان کا فیزیو بولا بھائی اب تو چل تیرا آپریشن کرنا پڑے گا یہ بولے نا 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 میں کھیلے گا میں کھیلے گا اس کو بولتے ہیں نیور گیوپ میں کھیلے گا میں کھیلے گا میری اور آپ کی زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا اور اس کو بولتے ہیں میں کھیلے گا میں کھیلے گا اور آخری سٹم تک اس سے میں تھاون رن ناٹ آؤٹ چلے اور اسی کے ساتھ ایک ریال فائٹر کا جنم ہوا کہتے ہیں کہ تو قیامت تک دھرنے پر بیٹھے قسمت قسمت کو بول رہے ہیں تو قیامت تک دھرنے پر بیٹھ جا کچھ مط دیو مجھ کو لیکن میں کوششوں تک کبھی استیفہ نہیں دوں گا کوششوں کا استیفہ تندلکر نے تو کب نہیں دیا وسیع مکرم کا ماننا تھا کہ میں سو بھاگش آلی ہوں تندلکر میرے سمیں پہ کھیلے ایک کبھی بھی انہوں نے اپنا ویجن ورلڈ کپ سے ہٹایا نہیں کپل دیو کے بعد چاہتے تھے ورلڈ کپ لانا دوہزار ساتھ میں ہار گئے سب کو لگا ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ گیا عمر بڑھ گئی کوٹ نہیں کیا لگے رہے اور ہسٹری آپ اتحال جانتے ہیں جو بات آگئی ساہت پر تو یمراج سے بھی ٹکراؤں گا مصیبت چاہیے جتنی آئے لکشے کو کھیچ لاؤں گا یہ لے کے آئے ورلڈ کپ بھارت دیش میں دوبارہ ایسے سدھانت وادی ویکتی اتنے ایماندار ویکتی انہوں نے جب نائنٹین نائنٹی میں پہلا ٹیسٹ سینچوری مارا 119 نوٹ آؤٹ یہ مین آف دی میچ بنے ان کو شراب کی بوٹل گفت کری وہ سے میں شیمپین کی بوٹل گفت کری گئی تھی لیکن تب یہ سترہ سال کے تھے انہوں نے کھولی نہیں بوتل سب نے بولا رہے پرائیوٹ پارٹی ہے کمرے کی بات ہے لگا لے کیا دکت ہے لیکن تندلکر نے کھولی نہیں بوتل اور کسی کو نہیں پتا چلا سترہ سال کے بعد میں پتا چلا سترہ سال کے قارن نہیں کھولے یہ پرائیوٹ پارٹی کی جا سکتی تھی پر انہوں نے ویٹ کیا جب تک لیگل عمر نہیں ہوئی ان کو لگتا تھا ہم لیگل ایمبیسیڈر رہے ہیں اوپنلی پبلک میں بولتے تھے کہ میں ٹوبیکو کا شراب کا کسی اس پرکار کی چیز کو کبھی انڈورس نہیں کروں گا کئی میگا انڈورسمنٹ ڈیلز آئی ان کو چھوڑ دیا چھانوے کے ورلڈ کپ میں جس سمیں سب کے سب ٹوبیکو کا برینڈ اپنے بلے پر لگایا کرتے تھے فور سکوئر کا ویلز کا انہوں نے منع کر دیا ایک دم صاف منع کر دیا بینا شٹیکر کے بیٹنگ کیا راہول دروڈ تک ویلز کا شٹیکر لگا کر کے اور کہیں تو دوسرے ایسے انٹرنیشنل کھراری تو شراب کا بہت پروموشن کرتے ہی تھے ایمین ویلیوز پریولیجز اوور پرنسپلز لوزز بوت پریولیجز کا مطلب کیا ہوا جو مزہ آنے لگتا نا جندگی کا جو مزے پہ زیادہ فوکس کرتا ہے اسے دھان چھوڑ دیتا ہے اس کے دونوں نکل جاتے ہیں ہاتھ سے یہی ہے تندلکر ہمیشہ جیون میں گراؤنڈڈ رہے آپ کو پتا ہے رکی سچن اور کامبلی یہ تینوں نے ایک اٹھے کرکٹ کھیلنا شروع کیا شیوازی پارک میں کھیلا کرتے تھے تو کامبلی تو پیچھے رہ گئے رکی بہت پیچھے رہ گئے تھے اور تندلکر اب لیجنڈ ہو چکے تھے اور جب ان سے مراتھی میں بات کرنے کے لیے کبھی رکی آتے تو رکی نے جب دیکھا کہ اتنے بڑے ہو گئے تو ان کو ایسا بولنے لگے مراتھی میں تمی مراتھی میں تو بولتے ہیں ماتا پتہ کو بھی تو بولتے ہیں اور وہ عزت ہوتی ہے اس میں عزت ہوتی ہے مراتھی میں تمی جب بہت زیادہ سینئر اور بہت زیادہ ریسپیٹ دیناو تب تمی بولنا ہوتا ہے تمی کا مطلب آپ ہے جیسے ہندی میں آپ ہے رکی ان کو تمی تمی بولنے لگے تو انہوں نے منع کر دیا یہ کیا کر رہا ہے اتنا انفارمل کیوں ہو رہا ہے تو بڑا ہو گیا ہے میری بات سن ہم آج بھی وہی دوست ہیں اور اسٹریلیا کے ایک ٹور میں دوہزار ساتھ میں انہوں نے ایک انڈین ٹاکسی ڈرائیور کو لیا اگلی کہانی سنو اور وہ انڈین ٹاکسی ڈرائیور ان کی بہت سیوہ میں جھٹ گیا تھا بہت بارش آئی تندلکر سڑک پر نکلے تو اس نے اپنی جیکٹ اتار کے ٹاکسی ڈرائیور نے تندلکر کو دے دی تندلکر اتنا انسپائیڈ ہو گئے اس سے اتنا انسپائیڈ ہو اتنا ٹچٹ فیل کیا انہوں نے کہ انہوں نے جا کے بزار سے ایک نئی ڈیزائنر جاکٹ کھری دی اور اس کو گفٹ کیا اپنے میچ کی ایک ٹی شیٹ لی اس کو نہ کیول خود سائن کیا بلکہ باقی دس کھلاڑیوں سے بھی اس میچ کے ان سے بھی آٹو گراف دلایا میچ کے پاسس دیئے یہ ہمیشہ اس کو کوئی عزت دے تو بہت بڑا بڑا قیلت دیتے ہیں کہتے ہیں کہ پہاڑ چڑھتے وقت یہ سیکھنے کو ملتا ہے جب اونچا بڑھنا ہو تب جھکنا پڑتا ہے اور یہ ہمیشہ جھکنے کو تیار رہتے ہیں ان کی ہمبلنس ان کی گوڈ بائی سپیچ وہ سن لینا نہ آنکھ میں آسو آ جائے پورا سٹیڈیم رویا تھا اس دن اپنے پتا کے بارے میں بولے کہ ان کی گائیڈنس کے براہ میں کچھ نہیں تھا مائی فادر اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پتا نے مجھ سے کہا کہ چیز یور ڈریمز بٹ میک شور یو دو اٹ ویڈاوٹ شوٹ کٹس اور وہاں لوگوں نے بہت تالیا بجائی ماں کے لیے بولا کہ اتنی پرارتنا کری اتنی پرارتنا کری کہ ماں کی پرارتناوں کے کاران ہو انجلی ان کی پتنی وہ کئی بار اس دن سٹیڈیم میں روئی پورا سٹیڈیم پورا دیش پوری دنیا روئی تھی انجلی ڈاکٹر تھی لیکن ڈاکٹری کا پروفیشن چھوڑ دیا اور کیا بولے کہ انجلی نے کہا کہ میں بچوں کا دھیان رکھوں گی تم کرکٹ کھلے اور جیسے ہی تندرکر نے بات کری انجلی کے آنکھوں سے آنسو آ گئے بچوں کے لیے انہوں نے بولا بچوں کے لیے انہوں نے بولا سمپلیسٹ ییٹ موسٹ پاورفل ٹھنگز ان لائف مطیعہ مرلی تھرن کا کہنا تھا کہ دنیا میں کبھی دوسرا تندرکر اب نہیں ملے گا تندرکر اتنے ایماندار ہیں اور لوگ ان پہ اتنا وشواس اور اتنا پریم کرتے ہیں ان سے کہ ان کے نام کی قسم کھا سکتے ہیں ساؤت افریقہ میں ایک بار وہاں پہ ایک ڈینسٹ نام کا امپائر اس میچ میں جو کہ انگلینڈ سے تھا کھنس کھایا ہوا تھا انڈین سے ان چھےوں پہ اس نے بین لگانے کے لیے بولا بولا یہ گلت کام کر رہے ہیں اور تندرکر کو تو کہا کہ یہ بال کے ساتھ ٹیمپرنگ کر رہا ہے اس نے چھیڑ چھاڑ کیا ہے تو تندرکر کو سسپنڈ کرا دیا اگلے میچ کے لیے انڈین ٹیم نے پروٹیسٹ کر دیا بولے تم کسی کو بول سکتے ہیں دنیا میں تندرکر کے لیے نہیں بول سکتے ہیں اس نے نہیں ایسا کبھی کیا ہوگا اور ڈینس کو جب بولا گیا کہ تم آ کر کے پریس کانفرنس میں صفائی دو تو ڈینس نے جواب دیتے بنا نہیں انڈیا میں آؤٹریج ہو گیا لوگوں نے اس امپائر کے پتلے جنانے شروع کیے بات پارلیمنٹ تک پہنچ گئی اور پارلیمنٹ میں بھی بہت چھوڑ شرابہ ہوا اور ڈینس کے لیے بولا گیا کہ یہ ریسسٹ ہے یہ ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اگینسٹ ہے اور بی سی سی آئی جو ہمارے دیش کا بورڈ ہے انہوں نے بول دیا ہم ٹوری کینچل کر دیں گے یہ ڈینس نے گلت کیا اس کا جواب چاہیے آئی سی سی ویسے ڈینس کا سپورٹ کر رہا تھا لیکن آلٹیمیٹلی کیا ہوا ساؤت آفریقان بورڈ نے خود ہی منع کر دیا حالانکہ میں ساؤت آفریقہ کے خلاف تھا انہوں نے امانداری کے چلتے خود ہی منع کر دیا ڈینس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ڈینس تو سٹیڈیم میں نہیں گھسے گا لوگ اتنا مانتے تھے تندلکر کو اتنا مانتے تھے کہ اگر ان کے خلاف جاؤ گا تو بات کبھی نہیں بن سکتی سچن کے لیے میڈنس ہے ہمارے دیش میں بھگوان مانتے ہیں اندر بنا لیتے ہیں ان کے اگر بات سچن کی ہو رہی ہے اور صدیر کمار گاؤتم کی ناؤ یہ ہو نہیں سکتا سائیکل چلا کر کے مجفر پور سے پہلی بار ممبئی دو ہزار تین میچ میں کہیں دن لگے ان کو پہلی بار گئے تھے تندلکر نے ان کو فری ٹکٹ بھی دیا ایچلی گریب انسان ہے وہ بہت شما چاہتا ہوں ایسا بولنا پڑ رہا ہے پر آرثک روپ سے کمزور ہے مجفر پور سے جمشید پور گیارہ سو کلومیٹر مجفر پور سے ممبئی سترہ سو کلومیٹر ایک سائیڈ بتا رہا ہوں آنا جانا نہیں سترہ سو انٹو ٹو چونتیس سو کلومیٹر اتنا ہی نئی پاکستان تک سائیکل چلا کے پہنچ گئے بانگلہ دیش تین بار سائیکل چلا کے گئے اتنے پیسے نہیں کہ ٹرین کی ٹکٹ دے سکے اور اگر ٹرین میں کبھی جانا بھی پڑا تو بینہ ٹکٹ لیے جاتے تھے دو ہزار تین میں گاؤں سے بینگلور جانے میں ٹرین سے ساٹھ گھنٹے لگے لیکن تین ٹرین بدل کے میں گیا وہ بھی بینہ ٹکٹ کیونکہ ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے اور مجھے میچ دیکھنا تھا پولیس ٹیشن کے باہر رات کو سو جاتے تھے سٹیڈیم کے باہر سو جاتے تھے اپنے شریر کو پورا پینٹ کر لیتے تھے صدیر گاؤتم نے ایک کرکٹ میچ نہیں چھوڑا سولہ سال تک لگاتا اور اپنے شریر کو پینٹ کرتے رہے پوری باڈی کو پینٹ کرنے میں ان کو ساری رات لگ جاتے نہیں جس میں نہ وہ کھا سکتے نہ پہن سکتے نہ سو سکتے میچ سے ایک رات پہلے میں خود اپنے باڈی کو تیرنگے میں رنگتا ہوں پوری رات سوتا بھی نہیں ہوں کچھ کھاتے بھی نہیں اور یہ تیرنگے کی سکتی ہے جو مجھے بھوک بھی نہیں لگتی کھرچہ چلانے کے لئے تھوڑی بہت جاب کرتے تھے آرتھیک روپ سے اتنا کم دور لیکن میچ کے ٹائم پہ جاب چھوڑ دیتے تھے دوہزار دس میں ایک دفعہ وہ تندلکر سے ملنے کا انہوں نے بہت پریاس کیا تو وہاں پولیس والے نے ان کو پیٹ ڈالا تندلکر کو بہت غصہ آیا بعد میں پولیس والے نے معافی بھی مانگی سچن تندلکر ہر ٹکٹ ہر میچ کی ان کو فری دیا کرتے تھے آج تندلکر ان سے فون پر ریگلر لی بات کرتے ہیں دوہزار گیارہ کا وہ پراؤڈ مومنٹ جب ہمارا دیش ورلڈ کپ دوسری بار لے کر کے آیا تھا تندلکر نے جیسے ورلڈ کپ ہاتھ میں لیا ہاتھ میں لینے کے بعد انہوں نے اس کو اپنے کمرے کے اندر بلایا ڈریسنگ روم میں بلایا اور اس نے بھی کپ ہاتھ میں لیا تندلکر نے اس کے ساتھ فوٹوگراس لے کے سوشل میڈیا پر شیئر کری پیار تو اتنا کہ لوگ تندلکر کے نام کے کئی کئی پرکار کے ٹیٹو بنا لیتے ہیں یہ کہانی جو بتانے جا رہا ہوں مس نہیں کر سکتا انیس سو نینیانوے ان کی جندگی کی سب سے ایموشنل سنچوری تھی ورلڈ کپ چل رہا تھا انڈیا ساؤت افریقہ سے ہار چکا تھا دو میچ اور تھے ایک زمبابوے ایک کینیا رات کو اچانک گھنٹی بجی پتنی آئی اور انہوں نے بولا آپ کے پتا کا دھیانت ہو گیا بہت تیور ہارٹ اٹیک کے قارن تندلکر کو واپس لوٹنا پڑا اپنے پتا کو انتیم سنسکار ان کا کریمیشن کے لیے وہ لوٹے سارے راستے بہت دکھی تھے پیچھے چل رہا ہے ورلڈ کپ اور یہاں پتا کا دھیانت ہو گیا پتا کو انتیم سنسکار کرنے کے بعد وہ رو رہے تھے بہت دکھی تھے اور کیونکہ دیکھئے سچن تندلکر انسپریشن نے دیش کے لیے ٹیم کے لیے انسپریشن نے ان کی ایبسنس کے قارن بھارت زمبابوے سے بھی ہار گیا دکھ اور بڑھ گیا پریشانی بڑھ گئی ماں نے کہا شاید تمہارے پتا بھی چھاتے کہ تم واپس لوٹ جاؤ تندلکر نے سمان پیک کیا اور واپس آنے لگے نہیں بھی آتے لوٹ کے تو کوئی شکایت نہیں کرتا پر روتی ماں کو پیچھے چھوڑ کر کے واپس آنے کے لیے انہوں نے ہوائی جہاز پکڑا اندھیرہ تھا جیون میں کہتے ہیں کہ اندھیروں میں دکھو کا جو دیا جلاتا ہے اندھیرہ بڑھ چکا تھا اندھیروں میں دکھو کا جو دیا جلاتا ہے دیش کو سروپر ہی رکھے وہی سچن تندلکر کہلاتا ہے پتا کی فیونڈرل کے بعد ماں رو رہی تھی لیکن سچن تندلکر لوٹ کے آئے دیش کو ری ایشورنس ملا پورا سٹیڈیم کھڑا ہو گیا تھا اس دن کہ اول بھارت نے سواگت نہیں کیا اپننٹ ٹیم نے پورے سٹیڈیم نے سبھی دیش کے جتے لوگ سب نے بہت سواگت کیا بہت تعلیم بجائی اور وہ ان کے لیے میچ وننگ گیم تھا ایک سو ایک بال پہ ایک سو چالیس رن مارے اور جب انہوں نے شتک کمپلیٹ کیا اور جب انہوں نے آکاش کی طرف دیکھا تو اپنے پتا کو دھنیواد کر رہے تھے وہ بولے کہ میں شاید میرے پتا بھی یہی چاہتے کہ میں آتا اور دیش کے لیے کھیلتا وہ ان کا سب سے مشتل سنچوری تھی سٹیو وو کا کہنا ہے کہ سچن is the only one there is no shame in losing to تندلکر ہی ایک ایسے کھلاری ہیں جس کے سامنے ہار جائیں تو شرم نہیں لگتی ہے وہ ایسے کھلاری ساؤتھ افریقہ کے خلاف ان کا ایک اور میچ سیمی فائنل تھا ہیرو کپ کا 93 کی بات ہے اور اس سب سے انڈیا کیول ایک سو پچانوے رن مار پائی لگ رہا تھا کہ ہار جائیں گے پر کچھ انیل کمبلے کی بالنگ ایسی چل گئی کہ ساؤتھ افریقہ کنٹرول میں آ گیا ادھر فیلڈنگ بھی بہت اچھی چل رہی تھی جڈے جا ان دنوں فارم میں تھے اور فیلڈنگ جبردست ہونے کے قارن ساؤتھ افریقہ کو کافی کنٹرول کر لیا بہرحال آخری اوور آ گیا چھے بالن پر چھے رن ساؤتھ افریقہ کو چاہیے عزر الدین سب سے پوچھے کون کرے گا آخری اوور کوئی نہیں آیا گیا آیا کیونکہ ہار کی گھنٹی اپنے گلے میں باننے کو کوئی تیار نہیں تھا کوئی آگے نہیں آیا تندلکر نے والنٹیئر کیا کہ ٹھیک ہے چھے بالن پر چھے رن آخری اوور میں کروں گا اور تندلکر نے اس سمیں ایسی بالنگ کری ایسی بالنگ کری کہ انہوں نے پہلی پانچ بالن پر کھالی دو ہی رن دیئے چھے چاہیے تھے دو رن چلے گئے تھے آخری بال چار اور مارنے تھے اب کیونکہ چوکے کا خطرہ تھا چوکا یا چھکا گیم اوور تندلکر نے پیچھے وکٹ کیپر کو بولا میری بات سن اگر ایسا نہ ہو جائے انسائیڈ ایج کا خطرہ ہے ایک رن دو رن سے مجھے کوئی پریشانی نہیں تندلکر نے بال ڈالی اور وہی ہوا انسائیڈ ایج لگ گئی اب کیونکہ وکٹ کیپر کافی ڈسٹنس پر پکڑ پایا نہیں تو وہ چوکا نکل جاتا تندلکر کی کیول بالنگ سے میچ نہیں جتایا اس نے اپنی انٹیلیجنس اور جینیس سے بھی اس میچ کو جتایا مارک ٹیلر کا کہنا ہے کہ ہم ٹیم انڈیا سے کبھی نہیں ہارے ہم تو سچن تندلکر سے ہارے ہیں تندلکر ہمیشہ پلان بی لے کے چلا کرتے تھے اب ایک دفعہ سٹیو شین وان کی بال پہ وہ آؤٹ ہو گئے اور لمبا رن مارنا چاہتے تھے بھارت کو اس سمیں ان کی بہت جرورت تھی پر وہ جب شین وان کی بہت بھینکر سپن باہر سے نکل کے آتی ستر اسی نبی ڈگری تک گھوم جاتی تھی شین وان تو سپننگ کے راجہ ہوا کرتے تھے لیکن یہ آئے اپنے آپ کو کمرے میں لوگ کر لیا تین گھنٹے تک کمرے میں بند کیا اور کیا سوچے کہ میں ہر ڈیلیوری کی سٹراتیجی بنا کے جاؤں گا اگلے میچ کے لیے پورا کھیل سامنے والے کی مانسکتہ کو سمجھنے کا آئے تندلکر مانتے تھے کہ میں کیوں اگر اپنی بیٹنگ کے بارے میں سوچوں گا تو سامنے والے کی سائیکالوجی کو کنٹرول کیسے کروں گا ایک بال کو کھیلنے کے ایک سے جڑا طریقے ہونے چاہئے تندلکر ایک بال کو کھیلنے کے کئی طریقے لے کے آئے اور سامنے والی کی بالنگ کو سمجھنا اس کی سائیکالوجی کو سمجھنا پورا اس میں گھل جانا تندلکر اس میں مضبوط تھے زندگی بر اپنی سٹرنٹس پہ آگے بڑھے فاسٹ بولر بننا چاہے کرتے تھے بچپن میں سوچے میں فاسٹ بولر بنوں گا لیکن جب دیکھا کہ بیٹنگ اچھی ہے تو بیٹنگ پر سٹک کیا اور دنیا جانتی اتحاس بن گیا کیپٹنسی میں اچھے نہیں تھے چھوڑ دیا کیپٹنسی کو دھونی کو آگے بڑھایا وریندر سہواک کا تو کہنا ہے کہ اگر کل میں مر گیا تو مجھے دکھ نہیں ہوگا کیونکہ میں تندلکر جیسے کھلاری کے ساتھ کھیل چکا ہوں سچین کی جو کتاب تھی اچیونگ یور ڈریمز یہ میں اس کو کیسے مس کر دوں اس نے بڑی اچھی لیسنز انہوں نے دیئے اور جب میں ریسرچ کر رہا تھا کتاب پڑھ رہا تھا ان کی تو میں نے دیکھا ایک کوٹ جو مجھ کو بڑا پسند آیا ہے وہ زندگی بڑھ ڈسپلین رہا ہے تیرے پاس زندگی میں نیچرل ٹیلنٹ کوئی نہیں تو آج تک اپنی ٹیلنٹ کو سمجھ نہیں پایا کوئی بات نہیں ٹیلنٹ نہیں بھی ہے لیکن اگر ڈسپلین اور پرپریشن ہے گیم چینج ہو جائے گا تندلکر نے کتاب میں بولا کہ سرکمسٹینسز بدلتے رہیں گے اپنے آپ کو ایوالف کرو باہر نکالو اگر سفر ہونا چاہتے ہو تو دو چیزیں ہیں اوپن مائنڈ سے ایوالف کرتے رہیے لرنڈ کرتے رہیے تندلکر زندگی بھر اپنے منٹر کے آگے ہاتھ جوڑ کے جیون بتایا جب رمہ کانت آچرے کر جیوت نہیں رہے تو وہ سب سے پہلے ان کو کندھا دینے گئے جب ان کی کتاب بھی آئی تو انہی سے ویموچن کرایا اپنی کتاب میں کہتے ہیں زندگی بھر منٹر رکھے اور امیشہ بولے رمہ کانت آچرے کر جی کی گائیڈنس کے بنا شاید میں اپنے اس پوٹنشل کو پہچان نہیں پاتا دھیان دیجئے گا گھنگور اندھیرے میں جب بھی اجالے کی آشا ہوگی گھنگور اندھیرے میں اندھیرے میں اجالے کی آشا وہ روشت نہیں گھنگور اندھیرے میں جب بھی اجالے کی آشا ہوگی وہی سچن جیسے مہان کھلاڑی کی پریبھاشہ ہوگی یہی لرننگ جو انہوں نے ڈسیپلین جو زندگی بار رکھا اگر آپ بھی لرننگ اور ڈسیپلین پر فوکس کریں میں نے بھی اپنی ارگنائیزیشن میں لرننگ اور ڈسیپلین پر فوکس کیا کنٹینیو سم ایوالف کیا آج ایک افورڈیبل کوچنگ پروگرام تو بیلڈ کر دیا نا ہم نے جو کی ایم بی اے کی فریکشن جتنی مہنگی ایبی ایس کی اگنسٹ ہم نے اسے کھڑا کیا اور پروفیسر کون سے لے کیا یہ اسٹیبلش بزنسمن سبجیکٹ ماتر ایکسپورٹ بہت لمبی چوڑی لسٹ ہے ہم نے کنوینینس اف ٹائم پلیس اینی ٹائم اینی پلیس بلڈ کیا ہم نے ایک پورٹ سیل سرویس بھی بلڈ کر دیا کہ اگر آپ نے کورس لیا ہے تو آپ کو ہینڈ ہولڈنگ جرور دیں گے آج اسی کرنچ سے ہنڈرڈ ملین کا آج تک پچاس لاکھ لوگوں کو ہم ٹرین کر چکے ہیں یعنی کی فائیو ملین انڈیپینڈنٹ سیلس ایجنٹ ہمارے بارہ ہزار سے جانا ہے ان دیش پہ پچاس کورس لانچ کر چکے ہیں اگر آپ کو نہیں معلوم ہو معلوم ہونا چاہیے ہر پرابلم پہ کورس لانچ کر دیا ہے ہم نے اور کورس کس نے بنایا دیش کے سب سے بڑے ایکسپورٹس نے دو سال کا بزنس مینجمنٹ پروگرام چھوٹے چھوٹے بہت سارے پرابلم سالونگ کورسز اور لمبا چوڑا علادین کا چراغ جس کو ہم لائف ٹائم میمبرشپ بولتے ہیں چاہے نمبر ون ایش ڈی ایف سی لیمٹیڈ ہو تو ان کے ہم نے کے کیمستری کو بنا دیا پیتھولوجی میں جو نمبر ون ان کو بھی لے کر کے آئے ہینڈ سیٹ میں شاومی نمبر ون ان کو لے آئے گلوبل چیئرمن فورڈ موٹر کے ان کو اٹھا کے لے کے آئے ساتھ میں ان کو انوائٹ کیا پروفیسر بنے بومبی سٹاک ایکسچینج کے دھرندر کھلاڑی مینجنگ ڈریکٹر ان سی او دینک بھاسکر دنیا کا سب سے جارہ ہندی کا بکنے والا اقبار دنیا کی فورت رینگ کا کسی بھی بھاشا میں بکنے والا اقبار پتانجلی کے آچارے بالکرشن آرے سوڈی ہم چھوڑ کسی کو نہیں رہے دنیا کے بیس سے بیس پروفیسرز کو لے کر کے آئے ویسے ایک بات بتاؤں سچین تندلکر کا آج جنم دن ہے کیا آپ ان کو نیچے وش کرنا چاہیں گے ہیپی بورٹ دے سچین تندلکر لکھنا چاہیں گے میں یہ جو فری ویڈیوز لانے کے انیشیٹس لیتا ہوں پیڈ اگر آپ نہیں بھی لے پاتے ہیں فری ویڈیوز کبھی مت چھوڑیے گا نئے آئے تو سبسکرائب ضرور کریے شیئر کریے تندلکر کی ایمانداری کی کہانیاں شیئر کریے پہلے ایمانداری باد میں دکانداری لائک کر کے حصہ نہیں بڑھائیں گے کیا اگلا ویڈیو کونسا دیکھنا چاہتے ہیں میں کومنٹ باکس کو آکے دھیان سے پڑھ رہا ہوں ہر ویڈیو کو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بورڈ لائن نمبر پہ ان کورسز کو سیکھ کر کے اپنی زندگی کو ایوالف کرنے کے لیے ویڈیو شیئر کرتے رہنے کے لیے آپ سب کا ہردے کی گہرائی سے مسکورہت کے ساتھ دھنیواد